موسیقی 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 سٹوڈنٹس اس ویڈیو اس ویڈیو اس آبود سیکنڈ ڈیر انگلیش بک ٹو چیپٹر فور انڈ آف ٹرم اس میں ہم چیپٹر کے تمام اہم پوائنٹس ڈسکس کریں گے اور آخر میں ٹیکس پک میں دیئے گئے تمام کوسٹنز کے آنسر بھی دیئے جائیں گے اس چیپٹر میں ڈیویڈ ڈیچیز اپنے بچپن کی یادیں تازہ کرتا ہے ان کا ذکر کرتا ہے کہ وہ کس طرح سکول جائے کرتا تھا سکول کے بارے میں اس کی فیلنگز کیا ہوا کرتی تھیں اور بھی بہت کچھ وہ ڈسکس کرتا ہے جس کو ہم تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کی صورت میں دیکھیں گے تو آئیے چلتے ہیں نمبر ون پوائنٹ کہ ویکنڈ کے بارے میں ڈیویڈ ڈیچیز کا رویہ کیسا ہوتا تھا وہ کیا کیا کرتا تھا کس طرح سے انتظار کیا کرتا تھا اس سکول بائی جب تک وہ سکول بائی تھا تو وہ بے چینی سے ویکنڈ کا انظار کیا کرتا تھا اور اس کی کچھ وجوہات تھیں جن کو ہم پوائنٹ نمبر ٹو کی صورت میں دیکھتے ہیں that is کہ وہ ویکنڈ کی خواہش کیوں کیا کرتا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے صبح صبح اٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا ظاہرہ سکول جانے کے لئے صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے اور بچوں کو یہ ناغوار گزرتا ہے and the second is involved daily grind of school سکول میں کی جانے والی محنت سخت کام ہوتا تھا پڑھائی کی مشکت وغیرہ اور تیسری چیز abundant homework سکول سے جو بکسرت بہت زیادہ مقدار میں homework بلا کرتا تھا وہ بھی اسے annoyed کرتا تھا and the last one is fear competition اور کلاس میں ہونے والا competition جو طلبہ کے درمیان marks حاصل کرنے کے لئے یا اور بھی دوسرے کاموں کے لئے جو competition ہوتا ہے ان سے بھی وہ نالا تھا سپرنٹس یہ چار پوائنٹس آپ کو finger tips پہ یاد ہونے چاہیے یہ creative questions میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں اور بھی کئی questions کے answers میں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ چار پوائنٹس میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے اور پوائنٹ نمبر تری ہے اس کے بارے میں question بھی ہے کہ school life کے بارے میں ڈیچیز کا general view کیا تھا he often injured the actual class work but efforted off یعنی وہ عام طور پہ کلاس میں ہونے والے کام سے لطف اندوز ہوتا تھا اس سے tired نہیں ہوتا تھا لیکن he was efforted off لیکن وہ خوف زیادہ تھا کن چیزوں سے وہی جو چار پوائنٹس ہم نے ابھی اوپر discuss کیے تھے ان میں سے تین پوائنٹ اس question کے answer میں بھی set کیے جائیں گے that is daily grind of school abundant home work and fierce competition رائٹر تین بہن بھائی تھے سلویا ان کی بہن تھی اور ڈیویڈ اور لائنل یہ دونوں بھائی تھے اور ان کا کمرہ وہ کہتا ہے کہ attic پر تھا یعنی بالا خانے میں رہتے تھے بالا خانے میں ان کے کمرے تھے جو ان کی بہن تھی اس کا الگ روم تھا اور دونوں بھائی الگ ایک روم میں رہا کرتے تھے students وہ اپنی ایک made کا ذکر بھی کرتا ہے جو ان کے گھر میں ہوا کرتی تھی اور جو school کے time ہر صبح انہیں جگانے کے لیے آیا کرتی تھی وہ یاد کرتا ہے کہ اس کے بھاری قدموں کی آواز سیڈھیوں پر جب پڑتی تھی اس کی آنکھ کھل بھی جاتی تھی لیکن وہ bed نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ انہیں انتظار ہوتا تھا کہ وہ made آکے ہمیں آواز دے گی اور وہ آکے جب انہیں آواز دیتی تھی جا رہا ہو then comes point four Friday morning سکول جانے والے بچے آپ کو پتا ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ بس کسی طرح آج چھٹی ہو جائے چھٹی کے منتظر رہتے ہیں ڈیچز کے سکول میں جو چھٹی ہوتی تھی وہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوتی تھی اس طرح Friday ان کا ویکنڈ بنتا تھا Friday morning Friday morning was rose color for him Friday morning کو وہ بہت خوش ہوتا تھا وہ اسے رنگ برنگی بہت خوشیوں بھری صبح معلوم ہوتی تھی اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی یہ احساس کہ یہ ہفتے کا آخری دن ہے اس کے بعد ہمیں انجائی کرنے کے لیے دو مکمل چھٹیاں میسر ہوں گی اور ایک اور خاص بات جو Friday morning کی ذکر کرتا ہے کہ کلاس میں ہونے والا ہر لیکچر ہر پیریڈ ہی وہ لوگ یہ کہہ کر انجائی کیا کرتے تھے کہ یہ آج کا آخری لیکچر ہے آخری پیریڈ ہے کیونکہ وہ اس سبجیکٹ کا اس ویک کا آخری پیریڈ ہی ہوا کرتا تھا Then he discusses Friday night اور Friday night کو وہ کہتا ہے کہ It was the best night of the week یہ ہفتے کی بہترین رات ہوا کرتی تھی کیونکہ اس رات کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ابھی دو مکمل چھٹیاں ہمارے سامنے موجود ہیں It was the best night of the week with two solid days before school Then comes Saturday night Saturday night کو بھی وہ کافی خوش رہتا تھا کیونکہ ابھی اسے پتا ہوتا تھا کہ منڈے کے درمیان اور Saturday night کے درمیان ابھی پورا ایک دن یعنی پورے ایک دن کی چھوٹی موجود ہے تو اس لیے وہ Saturday night کو بھی خوب enjoy کیا کرتا تھا But the next point Sunday night لیکن Sunday night اس کے لیے خوف کا باعث ہوتی تھی because it was full of the threat of Monday morning کیونکہ کیے رکھتی تھی holidays holidays کا ذکر کرتا ہے اور ان holidays کے درمیان سب سے پہلے unexpected respites کا ذکر کرتا ہے یعنی غیر متوقع تفریح اور ایسا کبھی کبھی کسی match کے موخر ہو جانے کی وجہ سے ہو جاتا تھا کہ وہ match جو پچھلے ہفتے ہونا تھا وہ cancel ہو جاتا ہے اور ہفتے میں کسی اور دن پھر ان بچوں کو وہ match دیکھنے کے لیے half day کی leave مل جاتی ہے اور بچے اسے بہت enjoy کرتے ہیں کبھی کبھی برفباری ہو جانے کی وجہ سے skating holiday بھی مل جایا کرتی تھی ان چھٹیوں کے ذکر کے دوران پھر وہ Christmas اور Easter کے موقع پر ملنے والی چھٹیوں کا بھی ذکر کرتا ہے جن کے بارے میں وہ کہتا ہے they were off three weeks پہلے تو وہ tین ہفتے کی ہوا کرتی تھی پھر بعد میں وہ تین ہفتے سے کم ہو کر دو ہفتے کی رہ گئی اور پھر دو ہفتے سے بھی کم ہو کر وہ صرف دس دن کی رہ گئی اور جب وہ چھٹیوں کا ذکر کرتا ہے تو پھر اسے summer vacations یاد آ جاتی ہیں اور وہ summer holidays it was a time of permanent felicity کشی کا ایک مسلسل احساس it seemed to him mythical holidays اور یہ دیو مالائی یعنی غیر حقیقی چھٹیاں اسے معلوم ہوتی تھیں ہونے سے پہلے تک انجائی چھٹیوں سے جی بھر کے لطف اندوز ہوا کرتا تھا اور اس دوران وہ یہ بھی بتاتا ٹرائسائیکل بچپن میں وہ ایک ٹرائسائیکل حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن his parents could not afford پھر یہی ٹرائسائیکل کی خواہش عمر کے ساتھ ساتھ بائسکل کی خواہش میں بدل گئی اور وہ یہ بھی حاصل نہ کر سکا یعنی اس کی یہ خواہش بھی بچپن میں پوری نہیں ہو سکی بلکہ وہ بتاتا ہے کہ جب یونیورسٹی میں جا کے اس نے کوئی کمپیٹیشن جیتا اور پرائیز منی جو اسے ملی اس نے اس پرائیز منی سے اپنی زندگی کی پہلی بائسیکل خریدی تھی پھر تیسری خواہش کا ذکر کرتا ہے مٹھائی کی دکان کے باہر وہ کھڑا رہتا تھا اس امید پہ کہ شاید بغیر پیسوں کرتا ہے وہ ہے آئسکریم والے کی ریڈی کے گرد جو بچے دائرہ بنا کر کھڑے ہوتے تھے وہ اس دائرے کے باہر کی طرف کافی دیر کھڑا رہتا اس امید پر کہ شاید کسی دن آئسکریم والے کے نظر پڑ جائے اور اسے اس پر رحم آ جائے اور وہ اسے فری آف کھوست کھوڈنٹ یا سلائیڈر ایک گلے میں یعنی پیسے جمع کرنے والی جو بھی ان کی سندوقری ہوتی تھی یا جو بھی ڈبا وغیرہ ہوتا تھا اس میں وہ پیسے ڈال دیتے تھے اور اسے سیو کر لیتے تھے اور بڑی حسرت سے بتاتا ہے کہ بچپن میں ان تینوں بہن بھائیوں کے پاس اپنی مرضی سے خرج کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا موسیقی